السلام علیکم ایمرجنسی کی صورت میں بہت سارے افراد کو پیسوں کی ضرورت آن پڑتی ہے اور وہ کسی ایسے موبائل ایپ سے کرز لیتے ہیں جس میں ان کو سود کی مد میں رقم واپسی کرنی ہوتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسا کوئی نہیں بلکہ ایک ایسے بینک کی انفرمیشنز دیں گے جس سے آپ بغیر سود کے کرز لے سکتے ہیں اور اس بینک کا نام ہے بینک دوبائی اسلامیک جی دوبائی اسلامیک بینک سے آپ بغیر سود کے کرز لے سکتے ہیں اور انہوں نے افیشلی ویب سیٹ پہ بھی انہوں نے ایک جو فتوہ جاری کیا ہے مفتی حضرات سے اس کی آپ ڈیٹیلز بھی اس ٹائم اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جن سے سگنیچر کر کے انہوں نے اپنی ویب سیٹ پہ اپلوڈ کیا ہے اور آپ اس سے کرز لے سکتے ہیں بغیر سود کے کسی بھی پرپس کے لیے اور اپلائی کرنے کا بھی طریقہ انہوں نے انتہائی آسان رکھا ہوا ہے اس بینک سے اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو کتنا کرز ملے گا کس بھی پرپس کے لیے اور آپ کو کون سے ڈاکرومرز دینے ہوں گے مکمل تفصیل سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے سیج آف سیٹی ڈاٹ کام جس کے سپیننگ ویڈیو کے ٹاپ پر ڈسکرپشن پر لنک ہے اور یہاں پہ آپ کو لون کی ڈیٹیلز میں بینک اسلامی انٹرسٹری لون دبائی اسلامی پرسنل لون کا لنک مل جائے گا جسے کلی کرنے کے بعد آپ ڈریکلی اس پیج پر آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں بینک دبائی اسلامی سے اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں چاہے گاڑی کے لیے گھر کے لیے بزنس کے لیے کوئی ایمرجنسی کے ضرورت کے لیے تو آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز ملیں گی فردر لڑس آپ کو ورسپ کے تھروڑ بھی ملتی رہیں یہاں پہ آپ آکے یہاں پہ ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ان کا فتوہ جو جاری کیا گیا ہے ان کے افیشلی ویب سائٹ کے ذریعے تو آپ آکے اس کو انگلیش میں یا اردو میں بھی ڈاؤنلوڈ کر کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں جو ان سے اگر آپ کرس لینا چاہتے ہیں ہنڈر پرسن شریعت کے مطابق انہوں نے اپنی افیشلی ویب سائٹ کے ذریعے بتایا ہے پچاس ہزار سے لے کے بیس لاکھ تک آپ کو کرس دیں گے جو چھ ماہ سے لے کے آپ ساٹھ ماہ تک واپس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لائی کرنے کے لیے آپ کی عمر اکیس سال سے لے کے ساٹھ سال تک ہونی چاہیے اور اپلائی کرنے کا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ اگر آپ سیلی پرسنٹ ہیں اور آپ کی انکم کتنی آپ کی ہونی چاہیے تیس ہزار پر آپ منتلی اگر انکم ہیں تو آپ کرس ان سے لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی لینا چاہتے ہیں کرس کوئی اننونٹ کمپنی سے یعنی کہ کوئی پرورٹ سیکٹرز کی کمپنی میں جواب کر رہے ہیں تو پینتیس ہزار آپ کی پرمند سیلی ہونی چاہیے اگر آپ گورنمنٹ جواب کرتے ہیں تو آپ کی تیس ہزار ہونی چاہیے آرمی پرسنٹ ہے تو آپ کی تیس ہزار اور آپ کے پاس یہ سیلی پرسن کا جو ریکارڈ ہے اس کی تفصیل کے لیے آپ کو پچاس ہزار سے بیس لاکھ تک کا کرز آپ کو ملے گا لیکن آپ جاہے وہ گورنمنٹ جوب کرتے ہیں پرابیٹ جوب کرتے ہیں ان کے لیے آپ کو ڈیٹیلز کاغذات کی کونسی دینی ہوگی آپ مجودہ کہیں جوب کرتے ہوں آپ کے پاس اس کا ریکارڈ آپ نے دینا ہے یعنی کہ آپ نے ایک اپلیکیشن فارم دینا ہوگا اور آپ نے اپنی کمپنی کے متعلق بتانا ہوگا کہ میں کس کمپنی میں جوب کرتا ہوں آپ کے پاس مجودہ پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے ویلڈ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور اگر آپ کی بینک میں سیلری آتی ہے تو اس کی سٹینمنٹ بھی آپ کو لگانی ہوگی اگر بینک میں آپ کی سیلری نہیں آتی تو آپ کو پروف دینا ہوگا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ اپنی رہائش کے بھی ڈاکومرز دے سکتے ہیں ان کا ہیلپ لائن نمبر کے ساتھ پاکستان میں ان کی کہاں کہاں پہ برانچیز ہیں ان کی دیٹیلز بھی یہاں پہ منشن کر دی گئی ہیں پاکستان کے آلماس تمام شہروں میں دبائی اسلامی بنک کی برانچیز اوپن کر دی گئی ہیں جس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اپلائی کرنے کے ساتھ آپ پہلے اس کی برانچیز کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا جس میں پاکستان میں تمام شہروں میں ان کی جو برانچیز ہیں ان کی پہلے آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائیں گے اور آپ چیک کر لیں اگر آپ ان کی کسی بھی نزدیکی برانچ میں یہ شہر میں رہتے ہیں تو آپ ان کرس کے لئے اپلائی ان سے کرس لے سکتے ہیں بغیر سوت کے جو تمام کی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی بھی مل جائیں گی جیسے میں گجرہ مالا سے ہوں جیٹی روڈ گجرہ مالا برانچ میں ان کا آفیس ہے میں وہاں پر جا کے بھی اپلائی کر سکتا ہوں اور اپلائی کرنے سے لیے مجھے ان کا آفیس کا تو پتا چل گیا لیکن اپلائی کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ پیج آجائے گا جہاں پہ میں انگلیش یا اٹرو سے فتوہ اور اس کی انسٹرکشنز اس کا کرائٹیریہ عمر کیا دا اگر میری 21 سے 60 سال تک ہے آ کے ڈیٹیلز چیک کر سکوں گا ان تمام شہروں سے سینٹر پر جاب ساؤت پنجاب سے میں کرس لینا چاہتا ہوں اور میری انکم وائز ڈاکومنٹ جو میرے پاس ہونے چاہیے اس کی ڈیٹیلز اور آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا اپنانا ہوگا اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ ان کے لیے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنا نام دینا ہے فون نمبر دینا ہے جس پرپس کے لیے آپ لے رہے ہیں اپنا شہر کا نمبر اپنا آئی ڈی کار نمبر ایمیل ہی کے سامیٹ کریں گے کمپنی کا نمائندہ یعنی کہ ان بینک کا نمائندہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا آپ سے رابطہ کرنے کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور آپ اپنی نظیقی برانچ میں جا کے اپنے ڈاکومنٹس ان کی ریکوارمنٹ کے مطابق پروائیڈ کریں گے اور پروائیڈ کرنے کے بعد آپ کو ان سے بیس لاکتہ کا کرس مل سکتا ہے اگر آپ اس کے اپلائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کے مکمل تفصیل کی ڈیٹیلز آنا چاہتے ہیں تو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پر دے ریا گیا ہے اور سیج آف سیٹی ڈاٹ کم ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو فردر اور بھی بینکوں کے اسی طرح لون کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں تو یہاں پہ آپ کو مزید اور بھی بینکوں کی لون کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں گی لیکن آپ آکے ان لنک کو اپن کر کے تفصیلات کی ڈیٹیلز بقائدہ طور پر جان سکتے ہیں اور یہ آپ کو ویڈیو کی انفرمیشن زی جاری ہیں ورڈس نے آن لائن چینل کے ذریعے کیونکہ اس چینل پہ آپ کو کسی بھی بینک کے لون گورنمنٹ سکیم انٹرنیشنل لیوز پر ویزے گورنمنٹ جوبز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے اور یہ لڈس آپ کو فردر بھی ملتی رہے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے تو چینل کو اپنے دو سب آپ کے سر یہ ورڈس اپ اور فیس بک کے ذریعے لازمی شیئر کریں اللہ حافظ